صحابہ اپنی لونڈیوں کو کس طرح استعمال کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ان سے صرف اپنی ہی جنسی ضرورت پوری کیا کرتے تھے؟ یا پھر وہ ان لونڈیوں کو دوسروں کو بھی دے سکتے تھے کہ وہ ان سے اپنی جنسی ضرورت پوری کر لیں؟ کسی لونڈی کو ہبا کرنا یا دوسرے الفاظ میں گفٹ کر دینا اسلامی طور پر جائز ہے اور اس سیریز کی پہلی اور پانچویں قسط میں ہم اس بات کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں حضرت محمد کی اپنی زندگی اور تمام صحابہ کی زندگیوں میں لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت اور گفٹ کرنے کے واقعات احادیث اور تاریخ سے ثابت ہیں خود اسلامی سکولرز اس بات پر اس لیے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کسی بھی لڑکی کو لونڈی بنانے کے بعد مالک کو اس سے مباشرت یعنی انٹرکوست کرنے کی اجازت دیتا ہے جو یقیناً ایک انہیومین ایکٹ ہے مگر تب کیا ہوتا تھا جب کوئی لونڈی کے ایک سے زیادہ مالک ہوتے اور اسے ان سب سے سیکس کرنا پڑتا تھا اس کی اولاد بھی ہوتی تھی تو وہ اولاد کس مالک کی اولاد کہلاتی تھی کئی مالک اپنی لونڈیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنی اولاد ماننے سے انکار بھی کر دیتے تھے ایسے بچوں کا باپ کون ہوتا تھا کیا وہ غلام مانے جاتے تھے یا آزاد اور اگر صحابہ لونڈیوں کو دوسرے لوگوں کو ان کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرائے پر دیتے تھے تو اس قسم کی پروسٹیٹیوشن یا جسم فروشی پر اسلام نے ایسے مالکوں کو کیا سزا دی ان سب اہم سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے یہ بات ایک نیوز ہوگی کہ ریاست مدینہ میں کچھ لونڈیوں کو جسم فروشی یا پروسٹیٹیوشن پر بھی مجبور کیا جاتا تھا مسلم ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ زیادہ تار مدینے میں موجود منافقین ایسا کرتے تھے سنن نبی دعوت کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ کے مطابق ایک انساری کی لونڈی رسول اللہ کے پاس آئی اور کہا میرا مالک مجھے بدکاری پر مجبور کرتا اس پہ اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر تیتیس نازل فرمائی اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لونڈیوں کی یہ بدکاری تین قسم کی ہوتی تھی پہلی قسم میں کوئی خوبصورت لونڈی کسی امیر شخص کے گھر رکھیل یعنی کیپ پانکر رہتی تھی جہاں وہ خود بھی اس سے جنسی تعلق قائم کرتا تھا اور اپنے مہمانوں کو بھی سیکس سرویس کے لیے پیش کرتا تھا دوسری قسم میں لونڈی کو ایک الگ ہجرے میں رکھ دیا جاتا تھا اور دروازے پہ سرخ رنگ کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا جس سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں ان کی جنسی ضرورت کا سامان موجود ہے اور تیسری قسم وہ تھی جس میں مالک لونڈی کو کہتا تھا مجھے ہر مہینے اتنی رقم چاہیے جہاں سے مرضی پیدا کرو اور پھر وہ لونڈیاں بدکاری کے ذریعے پیسے کما کے اپنے مالک کو لا کے دیتی تھی قرآن کی اس آیت میں تھیوریٹیکلی بدکاری پہ مجبور کرنے سے منع تو کیا گیا لیکن پریکٹیکلی شریعت نے لونڈیوں سے دھکے چھپے طریقے سے پروسٹیٹیوشن کروانے میں کتنی آسانی دے دی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنی پچھلی دو ویڈیوز میں قرآن اور حدیث سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر لونڈی نا بالغ یا نوجوان کماری ہے تو مالک فوراں ہی باندی کا ریف شروع کر سکتا ہے مالک کے لیے اپنی باندی سے سیکس کرنے کے لیے نکاح مہر اور گواہوں کی کوئی شرط نہیں تفسیر درر منشور میں سورہ نساء کی آیت نمبر پچیس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ باندی سے نکاح نہ کرنے میں خیر ہے ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور باندی سے نکاح نہ کرو یہ خیر ہے تیرے لیے ورنہ تیری اولاد غلام ہوگی اور ابن ابھی شہبہ نے روایت کیا کہ باندی سے نکاح کرنا مردار خون اور سور کا گوشت کھانے کی طرح ہے یہ نکاح حلال نہیں مگر مجبور آدمی کے لیے نکاح نہ کرنے میں سب سے بڑا بینفٹ یہ ہے کہ جب مالک کا اس لونڈی سے دل بھار جائے تو وہ اس کو آگے بیج سکتا ہے یا اپنے کسی بھی بھائیاں دوست کو گفٹ کر سکتا ہے اور اس بھائیاں دوست کو بھی لونڈی سے سیکس کے لیے کسی گواہ اور نکاح کی ضرورت نہیں بلکہ وہ بھی لونڈی کا ایک میسٹرل سائیکل ختم ہونے کے بعد اس کا ریپ شروع کر سکتا ہے بلکہ اس معاملے میں تو شریعت میں اتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ فتاوہ عالمگیری کی کتاب الحدود کے مطابق اگر کوئی باندی کسی شخص کے پاس آئی اور کہا مجھے میرے مالک نے تیرے پاس بطور گفٹ یا توفہ بھیجا ہے تو اس باندی کی بات پر اعتماد کر کے اس سے سیکس کر لینا حلال ہے عام حالات میں ایک مسلمان عورت جو چاہے عمل مومنین میں سے ہی کیوں نہ ہو اس کی گواہی آدھی تصور کی جاتی ہے اور عام حالات میں غلام اور لونڈی کی گواہی شرعی طور پر قبول نہیں ہے لیکن جہاں معاملہ فری سیکس سروس کا ہو وہاں پر ایک لونڈی کی گواہی بھی سیکس کو حلال کرنے کے لیے کافی ہے یہاں پر ایک اور بہت عجیب کانٹرڈکشن ہے لونڈی اگر یہ گواہی دے کہ اس کے مالک نے اپنے کسی دوست کے پاس اسے گفٹ بھیجا ہے تو یہ گواہی ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہی لونڈی اگر کوٹ میں اپنے مالک کے خلاف یہ شکایت لگانا چاہے کہ اس کا مالک اس کو پروسٹیٹیوشن پر مجبور کرتا ہے تو شریعت میں اس گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ غلام کی گواہی قبول نہیں کی جائے اس طرح عمام شافی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے کہ گواہی ازاد مردوں کی طرف سے ہونی چاہیے غلاموں کی طرف سے نہیں اس لئے کوئی لونڈی بدکاری کے خلاف جتنا بھی پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر لے ایک اسلامی سٹیٹ میں مالک کے خلاف اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا لونڈی کی شکایت پہ مالکوں کو سزا دینا تو دور کی بات انہیں کوٹ میں بلایا تک نہیں جائے گا اسلامی شریعت میں لونڈیوں کا ایک اور قسم کا ریپ بھی آسان بنا دیا گیا ہے بعض اوقات مالک عریمت کی تقسیم کے دوران ایک لونڈی کسی ایک شخص کی ملکیت بننے کے بجائے دو سے زیادہ مالکوں کی مشترکہ ملکیت بنا دی جاتی تھی اس طرح دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے پیسے پول کر کے اگر کسی لونڈی کو خریدتے تھے تب بھی وہ لونڈی ان مالکوں کی مشترکہ پراپٹی سمجھی جاتی تھی اور اسلام کے مطابق یہ بالکل حلال ہے اگر یہ تمام مالک باری باری اس لونڈی کا ریپ کرتے رہیں واحد رسٹرکشن اسلام نے یہ رکھی ہے کہ دونوں مالکوں کے ریپ میں کم از کم ایک منسٹرل سائیکل کا وقفہ ہونا چاہیے امام ابن قدامہ نے اپنے لکھا ہے اگر ایک کنیز دو مردوں کی مشترکہ ملکیت میں ہے اور وہ دونوں اس سے سیکس کرنا چاہیں تو کنیز کو دو بار منسٹرل سائیکل پورا کرنا پڑے گا پتاوائے عالمگیری کی جلد نمبر چھے میں لکھا ہے کہ ایک باندی دو لوگوں میں مشترک ہے اور اس سے بچا ہوا اور ان دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس بچے کا نصب ثابت ہوگا یعنی اس بچے کے اوفیشلی دو باپ ہوں گے مزید لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر باندی تین یا چار یا پانچ مالکوں میں مشترک ہو اور سب نے ایک ساتھ اس کے بچے کا دعویٰ کیا تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور سب سے اس کا نصب ثابت ہوگا البتہ اگر کوئی باپ لونڈی سے پیدا ہونے والی اولاد کو اون کرنے سے انکار کر دے تو وہ بچہ ناجائز اور غلام سمجھا جائے گا جس کے دو دانت نکلنے کے بعد اس کی ماں سے الگ کر کے پیچا چاہ سکتا ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھالیس اور مسند احمد کی حدیث نمبر سات ہزار دو سو انیس کے مطابق حضرت محمد نے باپ کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کی ولدیت سے انکار کر سکتا ہے اس صورت میں وہ بچہ اپنے ہی باپ کا پیدائشی غلام سمجھا جائے گا جس سے وہ آگے کسی اور کو پیچ بھی سکتا ہے اب آپ اس پورے سیناریو کو امیجن کر کے دیکھیں جہاں پہ ایک شخص کو ایک طرف تو لونڈی سے شادی کیے بغیر سیکس کی اجازت ہے تو دوسری طرف یہ بھی اجازت ہے کہ وہ لونڈی سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد ہی تسلیم نہ کرے بلکہ اس بچے کو اس کی ماں سے زبردستی علاق کر کے بیچ دے اور پیسے کھوان لے یہ سب سوچ کر کس قسم کی سوسائٹی آپ کے ذہن میں آتی ہے یہ مجھے کومنٹس سیکشن میں ضرور بتائیے گا لونڈیوں کی پروسٹیٹیوشن کا ایک طریقہ جس کی اسلام میں اجازت ہے وہ لونڈیوں کی سواپنگ ہے تفسیر مظہری میں ابن زیاد نے سورہ الحزاب کی آیت نمبر باون کی تشریح میں لکھا ہے کہ زمانہ جہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو سواپ کر لیتے تھے ایک آدمی دوسرے سے کہتا تھا تو میرے ساتھ اپنی بیوی بدل لیں میں اپنی بیوی تمہیں دیتا ہوں تم اپنی بیوی مجھے دے دو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بیویوں کا تبادلہ حلال نہیں ہے مگر کنیز باندیوں کو اس حکم سے ایکسپشن ہے یعنی اپنی جس کنیز کے بارے میں آپ چاہو دوادلہ کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسلام لونڈیوں کی پروسٹیٹوشن کو ڈسکارج کرتا ہے یا انکارج کرتا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل نوڈیفکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ملتے رہیں آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور انڈ سکرین دونوں میں موجود ہے اس سیریز کی اگلی کس دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں تمام کس دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اپنا بہت سے خیال رکھیے گا میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں